اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیج ہے مجھ تک پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وزائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شہر کے استخارہ اور روحانی علاج کے لئے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بریشانی تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندی جادو جنات سایہ حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایہ ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروبار بندیش کے لئے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور اس تخارہ میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہو پیسے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہن نے احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہلے روزے سے تیسرے روزے ساتھ میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا مل آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے تو یقین مانے آپ جیسا چاہوگے ویسا ہوگا جس کو بھی مزخر کرنا چاہوگے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے رام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو پتہ ہے تین آپ نے لینی ہے اب ایک اپنے نام کی ایک جن کو مزخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپنڈ وائف ہے تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لوگ آپ سی محبت کے لیے آپ سی چاہت کے لیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی ایک اپنے نام کی اور ایک آپسی محبت چاہت اور تسخیر مجسب کے نام کی آپ نے تین لونگ لینا ہے ٹھیک ہے کالا دھاگا تین لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا آپ لیں گے اس کی دوری بنا لی دی جائے گا تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے ایک دوری بن جائے گی آپ اس دوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھ کے اچھی طرح گنا لگا دیں کس کے دوری آپ آپ نے مطلب کہ ایک فٹ جتنی لمبی دوری آدھے فٹ جتنی لمبی دوری بھی آپ نے رکھنی اس ساتھ جیسے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے غلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لوگ کا ٹائم جو انسا ہے وظیفہ اشاہ کا ٹائم دن کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائے ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکن ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا وعدہ رہا ہے انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا کتنی دفعہ 101 مرتبہ جب آپ نے 33 مرتبہ پہنچنا ہے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تصخیر مزخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے پڑھنا یا علی پھر 33 مرتبہ جب آئے پھر 3 مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تصویر بھی کافی ہوتی ہے لیکن تصویر کا یہ حساب ہوتا ہے کہ 33-33 کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دو دفعہ 33 ایک دفعہ 34 ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے اب لوگ جو آپ نے تھیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل بطلب کہ دھاگہ بیشک لٹکنے دیں ہاتھ میں لوگ کی جو بیک ہے وہ پکڑ کے آپ نے اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے آپ اپنی ہاتھ میں جب آپ لوگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے اس کے لوگ کے پر آپ دم کرتے رہیں ٹھیک ہے دم کرتے رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لوگ ایک دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لوگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں ٹھیک ہے دفن کر دیں یا پھر کہیں اونچی جگہ جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو تیس گرمی کی گرمائش ہو ٹھیک ہے وہاں میں تو چولے کے کسی بھی جگہ نیچی رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیکھ پڑھتا رہے جب تک اس کو سیکھ پڑھتا رہے اتنی بے چینی اتنی بے قراری اس شخص کو ہوگی جو جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف ہوں چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس تہن کی رہنے پر یہ عمل ضرور کی کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضو ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دور ہو جائے گا کسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ اس دخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا جزا کرو خیرہ